موسیقی ایک خاتون خودکش حملہ آور نے خیبر روڈ پر حساس ترین علاقے میں گھسنے کی کوشش کی تو سیکیورٹی اہلکاروں نے اس پر فائرنگ کی جس پر اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا پچیس دسمبر سندوہزار دس کو باجور کے علاقے میں متاثرین میں امداد تقسیم کرنے کے دوران ایک خاتون نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا جس کے نتیجے میں پینتالیس افراد جانبھاق اور درجنوں زخمی ہوئے پچیس جون سندوہزار گیارہ کو غیر ملکی میاں بیوی نے کلاچی ڈیرہ اسمائل خان تھانے میں گھس کر جکے بعد دیگرے خود کو اڑا دیا جس کے نتیجے میں سات پولیس اہلکاروں سمیت آٹھ افراد جانبھاق ہوئے جون سندوہزار گیارہ کو ایک کمسن خودکش حملہ آور کائنات نے باجور میں خود کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا گیارہ اگز سندوہزار گیارہ میں لاہوری چوک پشاور میں خاتون خودکش حملہ آور نے خودکو دھماکے سے اڑا دیا جس میں پانچ پولیس اہلکاروں سمیت آٹھ افراد جانبھاق اور چالیس سے زائد زخمی ہوئے ملٹیپل ریزنز جہاں تک ہم نے دیکھا ہے ایک فیکٹر جو ہمارے ہاں خیبر پخت انخواہ میں ہیں وہ غربت ہے کیونکہ اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو جب ہم بریٹش گورنمنٹ کے اندر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے بریٹش گیزیٹیر میں دو قوموں کے لیے اسپیسیفک کے لیے لکھا تھا کہ ایک قوم اگر بھوکا رہ جائے تو وہ قابو میں نہیں رہتا اس کو بھوکا مت رہنے دینا اور ایک قوم جو پیٹ برکر کا ہے تو وہ مسئلے بناتا ہے تو آلڑی یہاں پہ بزنس بلکل شرنک شرنک ہے ختم ہو چکا ہے دیشت گردی کی وجہ سے کوئی آ نہیں رہا ہے سارا سسٹم ہمارا جام ہو چکا ہے مطلب ہے کہ ایکانومی ہماری تباہ ہو چکی ہے کوئی پیکج ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے مل نہیں رہا ہے پریونشل گورنمنٹ اپنے وسائل میں جو کچھ کر سکتی ہے اس سے بڑھ کر وہ کر رہی ہے لیکن میرے خیال میں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اب سیریس سٹیپس لینے چاہیے اس معاملے میں کم از کم جب بند تماکے بچ مرد شہید ہوندے تو غریب ہی ہوندے کیوں؟ اب اس کو ووٹ دیئے اس وجہ غریبہ نہیں ووٹ دیئے یا اب میں آج کورسی تو بیٹھا ہوں میں غریبہ دیو پاور نال بیٹھا کمدیرہ دے اے لینہ میں کلوکے ووٹ غریب دیندے کمدیر دیندے یہ غریب دیندے الیکشن دے مارک الیکشن دے ویچ بھی مارک کھاندے غریب ہم بیٹھ نہیں کھاندے جید جاندے غریب جتاندے نام بیرہ دا ہو جاندے نام بیرہ دا ہو جاندے شکار دیشتر گردی دے شکار غریب ہو جاندے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جو فساد فی الارد کرنے والے ہیں قتل ناحق کرنے والے ہیں یہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں فرمایا کہ انما جزاؤلذین یحاربون اللہ و رسولہ کہ ان لوگوں کی جزا یا سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور جو اللہ کی زمین میں فساد برپا کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں چن چن کر قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کٹ دیے جائیں یا ان کو قید کر کے انسانیت کو ان کے شر سے اور آزار سے نجات دی جائے صبح سات بجے میں نیچے اتراؤں ہوں میڈیکل سٹور سے اپنے کوئی دوائی لیا ہے اور سات بج کے پانچ میں اپنے گیٹ پر ہی کھڑا تھا کہ ایک زودان دھماکہ بالکل سامنے لہوری کے سائٹ پر اور اس دھماکے کے ساتھ یہ کچھ چیزیں اچھل کے نیچے اور آگ کے شولے کے ساتھ اور اس کے بعد دیکھ دمسیاں بادل چھا گیا اور لوگوں نے دھوڑنا شروع کر دیا ایک دم سے میں نے دیکھا تو سامنے ایک پلیس کی وین تھی جس میں شولے بڑھا کرتے ہیں وہ دھوڑا دھوڑا دھماکہ ہوا تھا اور لوگوں نے دھوڑنا شروع کر دیا تو میں آگے بڑھا میں نے لوگوں کو منع کیا کہ آگے مجھ یہاں کی ایک نئی پالیسی شروع ہوئی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلا دھماکہ کر کے لوگوں کو اکٹھا کر دیتے جب اکٹھے ہو جاتے ہیں اس میں دوسرا دماغ کا اس میں جائیں نفسان زیادہ ہوتا ہے یہاں اس قسم کے دوتین واقع ہوئے تو میں ان کو منع کر رہا ہوں کہ بھئی آپ لوگ مزید قریب نہ جائیں گریبہ کو کیوں مار دے گریب تو خود مری ہوتے گریب تو خود مری ہوتے ایک کیوں گریبہ نہ مار دے جس کے سینہ نانال کی جیدہ دشمنی ہے کوئی برخلاف ہے انہ نال کرے گریب تو نانا مارے گریب تو نانا مارے اس طرح بیدر دینا شہید کرے ساڑے کوئی ماں جدا ہو گئی ساڑے کوئی ماں لگے گی ہم بددواہ ہی دیں گے دیر شرگردوں نے بددواہ ہی دیں گے دواات نہیں دیں گے بددواہ ہی دیں گے اس کے لئے پلاننگ کرنی چاہیے جو ہمارے پاس ہے نہیں اور یہ رنجیت سنگھ کا دور ہے نہیں کہ اسی طرح ہم کانٹرول کر لیں گے اگر واقعی ہم نے لوگوں کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ قیمتی ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی جانے قیمتی ہیں تو اس کی لئے سب کو پورے قوم کو بحیثیت قوم سب کو مل جوڑ کر سر بیٹھ کر سوچنا چاہیے اور ایک ہی موقف اختیار کرنا چاہیے یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹیٹ نہیں ہو رہا ہے یہ شریعت کے خلاف ہو رہا ہے یہ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے اس کے خلاف ایک مربوط پالیسی جب تک ہم مرتب نہیں کریں گے تب تک نہ تو اٹاروی ترمیم کا کوئی فائدہ ہمیں ہو رہا ہے ہم تو مطلب ہے جس آگ سے گزر رہے ہیں پاکستان کی خاطر گزر رہے ہیں امن و امان کی فضاء برقرار رکھنا ہم سب کا خصوصاً اختیار اور اقتدار رکھنے والوں کا فرض ہے عوام جان و مال کا تحفظ چاہتی ہے زندگی بہت قیمتی ہے اور ایک ماں کی زندگی اپنے بچوں کے لئے کیا معنی رکھتی ہے اس کے لئے تو سارے لفظ ختم ہو جاتے ہیں اور ایک جملہ سامنے آتا ہے کہ ماں کے بغیر گھر قبرستان ہے اور خدا رہا ہر گھر میں قبرستان آباد کرنے کے سلسلے ختم کیے جائیں ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے گیارہ جولائی سن دوہزار گیارہ جب صوبہ خبر پختونخواہ کے زلے بٹے گرام میں ایک دھماکے سے تین پولس اہلکاروں سمیت سات افراد ہلاک اور اٹھائی سے زائد زخمی ہو گئے یہ دھماکہ بٹے گرام بازار اور اڈے کے قریب ہوا اور وہاں مسلم لیگ قائد اعظم کے صوبہی سربراہ انجینئر امیر مقام کو جلسے سے خطاب کرنا تھا جلسہ گاہ کے قریب پولس اہلکار ایک بڑی تعداد میں تائینات تھے حملہ آور جلسے کے اندر دھماکہ کرنا چاہتا تھا تاہم پولس اہلکاروں نے جب خودکش بمبار کو روپنے کی کوشش کی تو اس نے اپنے آپ کو اڑا دیا جس سے دو پولس اہلکار محمد طیب اور حضرت علی شہ موقع پر ہی شہید ہو گیا زخمیوں کو ڈسٹرک ہیڈکورٹر اسپتال بٹگرام منتقل کیا گیا جہاں بیشتر زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی کہا جاتا ہے کہ یہ بٹگرام میں ہونے والا پہلا دھماکہ تھا اینی شاہدین کے مطابق سفید کپڑوں میں ملبوس ایک نوجوان جلسہ گاہ کی جانب گیا تو پولس اہلکاروں کو اس پر شک ہوا اور اس کا تاقب کیا گیا بمبار نے پولس اہلکاروں کو اپنی طرف آنے سے منع کیا اور پھر خود کو دھماکے سے اڑا دیا حکام کے مطابق حملہ آور کا ممکنہ نشانہ پاکستان مسلم لیگ قائدیعظم کے صوبہ سربرا رکن قومی اسمبلی انجینئر امیر مقام تھے اس جلسے کی نگرانی کے لیے چھہ سو بیس پولس تایونات تھے چار پلیٹون ایف سی اور چار پلیٹون ایلیٹ کے علاوہ بڑی تعداد ریگولر پولس کی تھی اور اس پندال میں سات ہزار افراد کے بیٹنے کی گنجائش تھی دکھ تو ہوگا نا دکھو اس کو ہوتا ہے ہم کو کیا پتھائیں ان کی شادی ہوگی ہم لوگ خوشیاں منائیں گے مگر سب خاک میں مل گئیں محمد طیب بہت اچھا لڑکا تھا میں اس کے اخلاق کی کیا تعریف کروں میرا تو بیٹا تھا سب سے بڑا اور چہیتا بیٹا ابھی نئی نئی نوکری لگی تھی بہت خوش تھا اور ہم سب بھی خوشحال تھے اس کے والد بھی روزگار کی تلاش میں ملک سے بہا رہے ہیں ہماری غریبی نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے محمد طیب بھی یہاں نشیرہ ڈیری بالا سے بڑ گرام جاتا تھا لیکن اتنا تو پتا تھا کہ وہ زندہ سلامت ہے اور چھٹیوں میں گھر آ جاتا ہے محمد طیب کا باپ اپنے بیٹے کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا ہم سب اس کی موت پر افسرتا ہیں بہت افسرتا ہیں خدا نخواستہ اگر وہ پہنچ جاتا تو سیچویشن بڑا گرام کی میخہ میں کبھی بھی نارمل پر نہ آتی اس وقت ایون جرسے کے لیڈرز پولیٹیکل لیڈرز وہ بھی موجود تھے سٹیج بھی بڑا ہوا تھا جرسگا بھی بڑا ہوا تھا تو اس سیچویشن میں پولیس نے اپنی جو جان کی بازی لگائی ہے میخہ میں اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ جان کی بازی لگا دے شہید محمد طیب کی یہ بہن اپنے بھائی کے لیے گوکی الفاظ جمانہ کر سکی مگر آنکھیں سب کچھ کہہ دیتی ہیں دو ماہ پہلے ہی محمد طیب نے اپنی نوکری کی خوشخبری دی تھی اور دو ماہ بعد ہی یہ بہن اپنے پیارے بھائی کے سر پر سہرہ سجانے کا ارادہ کر چکی تھی میرے پاس لفظ نہیں کہ میرے پیارے بھائی کو کس طرح دہشت کردی کا نشانہ بنایا گیا ہم نے ان کے لیے بہت کچھ سوچا تھا ان کی شادی ہوگی ہم لوگ خوشیاں منائیں گے مگر سب خاک میں مل گئیں وہ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں شہر سے لائے کرتے تھے ہم سب افسردہ ہیں بہت ہی اچھے اخلاق کا مالک تھا سب کے ساتھ پیار کرتا تھا اور میرا تو بہت زیادہ خیال رکھتا تھا ماہ کے دل کو تو بڑا دکھ ہوا ہے اس لیے کہ بچے کے ساتھ ماہ تو بڑی پیار کرتی ہے لیکن ایسے بچے ہوتے ہیں اس کا دل تو نہیں دکھتے لیکن اس نے اس بچے نے تو ابھی تک بچے کی ساتھ یہ ماں کے ساتھ کچھ ایسی گستاخی نہیں کیے کہ اس کا دل تو خفہ ہوگا ہمارا کوئی پرابلم ہوتا تھا وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے بالکل شام بشاہ کھڑے ہوتے تھے اور سب جو اید آتے ہیں رمضان آتے ہیں تو سب سودا سرف ہوتے تھے ہمارے لئے تو کچھ پرابلم بھی نہیں تھا سب کو پرابلم تو اس کے پاس تھا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا ان کا دکھ تو اس سے پوچھ لیں میں تو شاید دوست میں تو ان کی کمی محسوس کر رہا ہوں یہاں آتا ہوں تو دیکھتا وہ آ جائیں گے پھر ایک دم آتا ہے کہ وہ تو نہیں ہے وہ تو شہید ہوئے لیکن ان کی دکھ اور ان کی غم کو تھی ان کی دادا سے اور دادی سے یہ والدہ سے پوچھ لیں کہ ان کو کیا ہوا ہے بلکہ آگ کامت گزری ہے میرے لات اٹھاتا تھا لوگ عید کے دن اپنے پیاروں سے ملتے ہیں خوش ہوتے ہیں مگر آنے والی عید کو ہم کیا خوشیاں منائیں میرے لئے سب چیزیں لایا کرتا تھا اگر میں نہیں بھی کہتی تب بھی بس مجھے اکثر رونا آتا ہے کہ دھماکہ ہوتا ہے اور معصوم اور بے گناہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں ہم تو اب اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کیا کریں کہاں جائیں کسی کو اس کے لئے قربانی دینے ہوگی ہے اور ہمارے وہی ارادے پختے اور پکے ہیں